اسلام علیکم گوڈ مارننگ ابھی سو کے اٹھاؤں اس لئے حالت ہری اس طرح کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگز جرمنی میں لینڈ ہونے کے بعد ایزا سٹوڈنٹ آپ کو کیا کرنی ہے جس میں آپ کی سیٹی ریجسٹریشن ہے کانٹریکٹ ٹک اپ ہے بینک اکاؤنٹ اوپن ہے اس کے علاوہ مچ مور ہے چھوٹھوٹی چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جن کے بغیر بے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے سب سے پہلے سیٹی ریجسٹریشن یونیوریسٹی سکارٹ ٹک اپ یہ بہت سے چیزیں ہیسی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان کو کس طرح سے ہم لائن وائز چلتے ہیں پروپرلی ان کی اٹریک کس طرح سے کرتے ہیں نمبر وان چیز ہے یہاں پہ اپنا کانٹریکٹ ٹک اپ کرنا ہے کانٹریکٹ بیسیگری تو لوگ پاکستان سے کر کے آتے ہیں اور اپنا روم وہاں سے الوگیٹ کروا گیا تھے ہیں لیکن کیمنٹس میں سب سے بہتنی چیز یہ ہے کہ یہاں بہتنا راش نہیں ہے اور لوگ یہاں پہ آکے بھی کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے آتے ہوئے میل کر کے آنی ہے اور فارم فیل کر کے آنا ہے کہ مجھے روم چاہیے اس طرح کا روم چاہیے ابھی لڑکا آیا ہے تو اس کو ہم نے رات اپنے روم میں اکمونڈٹ کر لیا تھا کھانا بغیرہ کھایا اس کو ریسٹ کروا ہی اچھے سے باقی کام ہم نے کہا صبح ہو جائیں گے ہم بہن چکے ہیں یونیورسٹی کی نئی بیلڈنگ کے سامنے یہ سامنے اورنج بیلڈنگ ہے یہ گری بیلڈنگ ہے اور یہ والی بیلڈنگ ہے اس کے اندر ان کا آفیس ہے یہاں سے ہم کونٹریکٹ اٹھائیں گے اور یہ بالکل سامنے ٹرام کا سٹاپ ہے یہاں سے ہم ٹرام پر بیٹھ کے یونیورسٹی کے مین کیمپس میں جائیں گے جہاں سے ہم نے سوڈنگ کارڈ لینا ہے فری ٹرائیولنگ اسی سے ہو کی اب اس بیلڈنگ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یونیورسٹی اس کا کونٹریکٹ اٹھانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں یونیورسٹی یہ وہی اومنی باس بہن اوف اس کے بالکل سامنے یونیورسٹی کا مین کیمپس ہے تو ابھی ہم ٹرام سے اٹھ رہے ہیں وہاں سے ٹرام ملتی ہے ڈریکٹ لی تین نمبر اور یہاں پہنچاتی ہے تو یونیورسٹی کے سامنے مطلب یونیورسٹی کے نیو کیمپس سے اول کیمپس آنے کے لیے صرف ایک ٹرام لینی ہے اور اس نے دس سے پاندرام ملت میں پہنچا دینا ہے یہ یونیورسٹی کی بیلڈنگ ہے جو اس کا مین کیمپس ہے اور ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے یہ سامنے کس ڈور سے انٹر ہوں گے اور وہاں پہ student service ہے وہاں پہ جلسٹ ہم نے ان کو پاسپورٹ اپنا دینا ہے اور ویزا وہ دیکھیں گے اور پاسپورٹ دیکھیں گے اور اس کو student card مل جائے گا data میں اپ ڈیٹ کریں گے کہ لڑکا پاک یہاں پہ جرمانی پہنچ چکا ہے باقی پھر بھی ڈاکومنٹ ہم سارے ساتھ اس لئے لے آتے ہیں کہ کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے کیونکہ جرمانی والوں کوئی پتہ نہیں جلتا یہ ان کا ڈیزائن میں ڈور ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہ بلکل یہ ایریا ہے وہ سامنے انہی باس بان اوف وہ سامنے ان کا tram stop اور یہاں سے ہم ہوں گے انٹر یہ انٹر ہوں گے یہاں سے ہم نے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں سے ہم نے card claim کرنا ہے موسیقی سب سے پہلے ہم نے دو مین کام کیے اس کا contract pick up کر لیا اور دوسرا کام card pick up کر لیا contract pick up کرنے ایک بات سب سے مین کام ہوتا ہے city registration کیونکہ جرمانی میں جب تک register نہیں ہوتے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ کی tax idea آئے گی نہ آپ کا social security number آئے گا آپ کو کوئی job غیرہ نہیں ملے گی تو contract pick up کر لیا اب house master کے ایک sign ہوتے ہیں پیج کے اوپر جب وہ آپ کو room alert کرتا ہے تو وہ ساتھ میں آپ کو ایک پیج کے اوپر sign چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے office time کے دوران ہوتے ہیں ساڑھے بارہ سے ایک تیس کے دوران تو اب یہاں سے جانا پڑے گا room university سے ہم آئے room room آنے کے بعد ہم نے وہ sign کروا ہے اپنا وہ page دینا ہے اور passport دینا ہے اور جسٹ وہ اس کے اوپر آپ کی city registration کر دیں گے sometime ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اسی time کی appointment مل جاتی ہے sometime آپ کو next day ہی ملتی ہے sometime کچھ time بھی لگ جاتا ہے تو appointment لینے کے دو طریقے ہیں دو سے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ on and farm fill کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اب walk in پہ چلے جائیں تیسے طریقہ ہوتا ہے email کرنے کا تو ہم زیادہ تر جو طریقہ use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے walk in کا walk in پہ جاتے ہیں ان کو اپنا passport اور وہ page دیتے ہیں اور ان سے پہلے ابانوں مانگتے ہیں sometime ایسے ہوتا ہے اس time کی مل گئی تو اس time پہ appointment ہو جاتی ہے عبدالقادر کا ایسے ہی ہوا تھا اور میرا بھی ایسے ہوا تھا کہ walk in پہ گئے تھے اور وہ کرواتی تھی بلکہ میرا طریقہ صورتا ہے کونکہ میں میں نے اور پہ پہلے کیا تھا تو مجھے دو مہینے کے پرنے ملی تھی دو مہینے بعد کی تو میں نے ان کو mail کی کہ مجھے as soon as possible چاہیئے تو دن اور نے مجھے کہا ابھی آؤ میں پھر فوراں بھات لے گیا اور جا کے پرنے یہ decision کروائی تھی زی ٹو ون ایسے تو اس بیلڈن کا نام گیلری روڈا ٹام ہے اس کے اندر زی ٹو ون ہے جو کے سٹور ہے جس میں بہت ساری بلکہ ہر قسم کے لیکٹری سٹیٹ کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں تو یہ سینٹر سٹیشن میں آ چکا ہوں اور اس بیلڈنگ کے بیچ میں سے گزر کے جانا ہے کیونکہ یہاں بھی بھی کسٹکشن چل رہی ہے وہ سامنے جی 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 ہے اس کو گے 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 پڑتے ہیں یہاں پہ جرمن میں تو یہ ایک پرائیویٹ ہے کمپنی جو رومز دیتی ہے تو اب اس جگہ پہ آ چکے ہیں وہ جہاں پہ یہ لوگ چلے آ رہے ہیں یہی بیلڈنگ ہے ڈزرڈ آفر پلاٹس اس بیلڈنگ میں انٹر ہونا ہے اس کے سیکنڈ فلور پہ آپ کو سٹیٹ ریجسٹریشن اور ہارتانہ کی ریجسٹریشن کے آفیسز ملیں گے اور اس کے بعد اس کے تھرڈ فلور پہ ویزا اکسٹینشن کا آفیس بھی ہے اور اس کے بعد جو سب سے مین کام ہے وہ ہے بینک اوپننگ کیونکہ جرمن آئی بین کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے جو یہ مین کام ہے نہ آپ کی انشورنس ایکٹیویٹ ہوگی نہ آپ سم لے سکتے ہو پوسپیٹ کیونکہ یہاں بھی زیادہ پوسپیٹ سم چلتی ہیں اور نہ ہی آپ کسی جگہ پہ سیپ اوپ گرہ دے سکتے ہو پوسپیٹ بگرہ کے لئے اور نہ ہی آپ کی بلوک اماؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگی یہ میں اپنے روم سے بھی آ رہا ہوں میں بچھلے سٹوپ پہ اتر گیا تھا تو یہ سامنے زنٹرال ہے سینٹرل سٹیشن جو ہے بانوکس اور یہ اسپارک آسے کی بیلڈنگ ہے کافی بڑا بینک ہے ان کی یہ کیم نٹس کی میلڈنگ ہے تو اس لئے یہ کافی بڑی ہے اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ ڈویشے بینک ہے تو اکاؤنٹ جو ہے ان کا ڈویشے بینک میں اپن کیا جائے گا یہ ہے ڈویشے بینک اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سٹریشن کے بغیر یہ اپنا اکاؤنٹ اپن کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا لنکٹ ہے سسٹم تو ان کو جو ٹیکس آئی ڈی اور سوشل نشورنس نمبر ہے یہ آتمیٹیکل ہی مل جاتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو یہ مسئلہ نہیں کرتے باقی بینکس جو ہیں وہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کو وہ آخرائز نہیں ہے یہ ہے ڈویشے بینک کی بیلڈنگ کافی اچھی بیلڈنگ ہے ان کی اس بارک اسے کی بیلڈنگ ہری موڈرن ہے یہ تھوڑی سی انشن ٹائپ ہے سارے مہنگ ہم ہو چکے ہیں اب صرف یہ چیز رہتی ہے کہ کس طرح سے اپنا بلوک اکاؤنٹ آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے لائک آپ کو جو اماؤنٹ ہے وہ کب اور کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ملے گی اور دوسری چیز آپ کی ہیلس انشورنس جب آپ پاکستان سے کریکل پرائم لے کے آتے ہیں تو آپ کو ہیلس انشورنس ساتھ میں مل جاتی ہے ٹیک کی مل جاتی ہے اوکے کی مل جاتی ہے اور ڈاک کی مل جاتی ہے جس طرح سے بھی ہے آپ جیسے ہی کریکل کی ویفن پر جاؤ گے بھی آپ کے سامنے وہ پکچر آ جائے گی اور جیسے آپ اپنا بلوک اکاؤنٹ بنواتے ہو تو آپ کو یہ ساری ٹیلز کریکل کی طرف سے ہی ملی ہوتی ہیں سمپلی آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے اور آپ کے سامنے پیج آ جائے گا آپ نے وہاں پر اپنا ڈیٹا سارا ڈالنا ہے اپنا اکرانڈ ڈریس جو آپ کو جرمنی کا وہ آپ کو ڈیوین وگرہ ڈالنا ہے اور جو آپ کی اینٹری سٹیمپ ہوتی ہے فارج درمہ میں برلنس آیا تھا تو برلنس سٹیمپ لگائی تھی جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور جو آپ کو بینک سے ایک پیج ملے گا جس پر آپ کا آئی بین لکھا ہوتا ہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کا پروف ہوتا ہے وہ آپ نے وہ پیج اپلوڈ کر دینا ہے تو آپ کا جو ہے کریکل تین سے چارج دن کے اندرز آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دے گا اور آپ کے پیسے بینک میں آ جائیں گے جس طرح وہ ڈوئیشے بینک جوز کر رہا ہوں تو میرے پیسے ڈوئیشے بینک میں آ جائے تھے اور اسی طرح سے آپ کی ہیلس ایجورنس بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور ہیلس ایجورنس کو بھی سیپا میں آپ نے نورملی تو آپ کا اکاؤنٹ تو ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جس آپ نے ایک دفعہ چکر لگانا ہے وہاں پہ ٹکے کے اوفیس میں اور ان کو جا کے آپ نے سیپا سائن کر کے دینا ہے یہ کل چیک کر سکتے ہیں آپ اچھی خاصی دوب نکلی ہوئی تھی اور آج بارش ہو رہی ہے یہ ہے زینٹرال جس کو کہتے ہیں زینٹرال ہارٹی سٹیل ہے سینٹرال مین اسٹیشن جہاں پہ ہر ٹرام ہر باس آپ کو کیمنٹس کی تھری سیسٹی ڈیریکشن میں مل جائے گی اور یہ اس طرف کو جاتے ہیں تو یونیورسٹری سیدھا جا کے آئے گی اس طرف کو جاتے ہیں تو یونیورسٹری کا نیو کیمپس آئے گا اور سٹورنڈ ڈوم سارے ادھر آئیں گے اور اس طرف کو اگر ہم جاتے ہیں تو اس بیلڈنگ کی بیک سائیڈ پہ ہے یہاں کا راتھ ہوس جہاں پہ ہم سیٹ ریجسٹریشن بغیرہ کر سکتے ہیں بھی ہم نے جانا ہے انشورس ایکیویشن کے لئے کیونکہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا لیا ہے اور اب ہم نے وہاں پہ جا کے انشورنس کمپنی کو ایک تو اپنا آئی بین دینا ہے تاکہ وہ ہر مہینے آٹومیٹیکلی یہ اماؤنٹ ڈیڈیکٹ کر سکیں اور اس کے علاوہ اس کا کریکل کا جو بلوک اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ کروائیں گے اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بیٹھ کے ساری بتاؤں گا جسٹا آپ کو لوکیشنز دکھا دیتا ہوں یہ سامنے ٹیکے لکھا ہوگا ہے یہاں پہ ٹیکے کا آفیس ہے اس کے علاوہ دوسری انشورنس کے آفیس بھی یہاں پہ ہیں وہ اس بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ ہیں اس طرف جا کے یہ ٹیکے کا آفیس ہے اس میں چلتے ہیں اور اس کا انشورنس ایکٹیویٹ کرواتے ہیں یہ سیکنڈ پلور پین کا آفیس ہے سیپا میں بیسیقل یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اوثرائز کرتا ہوں ٹیکے کو کہ یہ میرے اکاؤنٹ سے ہر مہین نے اتنی اماؤنٹ کاٹ لیں تو وہ اتنی اماؤنٹ کاٹ جائے گی اس ٹیکے سے آپ نے آپ نے سیپا ہر جگہ نہیں دینا صرف چند ایک جگہ پہ دینا جس طرح سے ہاؤس ہاؤس کونٹریکٹ کو سیپا دینا ہے اور ٹیکے کو سیپا دینا ہے آپ سیم کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سیم تو ہر مہین ہے آپ کو سیپا دے سکتے ہیں اپنے ہر جگہ پہ سیپا نہیں دینا کیونکہ سیپا کے جو اوثرائزیشن آپ نے دی ہوئی ہے ہر مہین ہے وہ پیسے گاڑتے رہیں گے اس لئے آپ نے صرف سپیسیفک جگہ پہ جگہ جو ہے ان کو سیپا لینا ہے آج تک لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں انشاءالو کوشش کروں گا کہ کس طرح سے اپنا ویزا اکسٹینڈ کروانا ہے ابھی تو کچھ دیر پہلے لوگ آ رہے تھے لاس سمیسٹر میں ہم کو چھے میں ہی نکا ویزا مل رہا تھا جس کا مجھے بچھے میں ہی نکا ملا تھا لیکن اب ایک سال تھا مل رہا لیکن ایک سال کے بعد بھی تو اپنا اکسٹینڈ کروانا ہے جو آپ کو ملتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی نئے آ رہے ہیں ان کو ہلپ مل جائے جو ویڈیو سپیسیفیکلی کیمیٹس پر بنائی گئی ہے لیکن یہ سیم انفرمیشن آپ جرمنی کے ہر شہر میں جوز کر سکتے ہیں لوکیشن ڈیفرینٹ ہوں گی لیکن کام سارا یہ ہی ہوگا سیم پروسیجر ہے سیٹی سمال سیٹی سے لائل سیٹی میں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ